یہ چینی کو بھی سولر والے پر لگ گئے ہیں یہ دو سو سے کراس کر گئی ہے دو سو بیس دو سو تیس روپے کی مل رہی ہے مارکٹ میں کیا سٹریٹیجی اپنائی ہے اس کو اتنا اوپر لانے کے لیے ذرا ایکسپلین کریں کوئی مارکٹ فائنڈنگز ہیں بلکل ہے جو آج رپورٹ جو چیم پنجاب کو دی ہے پتہ نہیں کس نے کروائی ہے انہوں نے اپنے ایڈوی کروائی ہے بات رپورٹ میں یہی فائنڈنگز آئی ہیں کہ چینی اسی گودام میں پڑی رہی ہے جس گودام میں اس کی کرشنگ ہوئی ہے اور وہ ریفائن ہو کے بنا کے بوریوں میں بند کر کے پیک کر کے رکھی گئی ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کا گنہ آیا گنہ سے آپ نے چینی بنائی وہ کرشنگ مل کے اندر وہ بنی اور جس ویراؤز میں جس فیکٹری کے اندر اس کو سٹور کر لیا گیا وہ وہاں آپ نے بنا کے اس کو بوریاں بند کر کے سٹور کر لیا کہ اب اس کو بعد میں بیچیں گے یا اس کو ایکسپورٹ کریں گے امپورٹ کریں گے کنزیوم کریں گے بیچیں گے ریٹیل کریں گے ڈسٹریبیٹر کو دیں گے جو مرضی کریں گے بٹ ہوا یہ کہ اس کے بعد اسی چینی پڑی پڑی کو جو مل مالکان تھے جس نے بھی اس کو کرش کروا کے رکھوایا ہے وہاں پہ اس نے آگے بروکرز کو دے دی اور بروکرز نے اس آئٹم کو ٹریڈ کیا ٹھیک ہے کس کے ساتھ آپس میں ٹھیک ہے ایک بندے نے بولا یہ مجھے پچاس کی مل رہی ہے میں تمہیں پچپن کی دیتا اس نے بولا دے دو مجھے پچپن کی مال وہاں سے اٹھا نہیں اسی گھدام میں پڑھا ہوئے اسی ویر آلز میں پڑھا ہوئے اگلے نے پچاس کی خرید پچپن کی خریدیا بولا گروپ پہ ڈال دیا اس نے بولا جی میں اٹھابن کی آپ سے لے لیتا ہوں اس نے آگے بیج دی وہ آگے پھر پینسٹ کی بکی پھر وہی مال پڑھا ہوئے سبتر کا بکا پچھتر اسی نوی سو ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو پچاس وہ آج ایک سو سات ستر ایک سو اسی ایک سو نوے یہاں جا کے بات رکھتی ہے جو آپ کو شہروں میں دو سو دو سو بیس دو سو تیس روپے کی مل رہی ہے اس سے پہلے تھوڑا سا مارجن جو وہ آخر میں ریٹیلر کا ہے بٹ وہ آئٹم وہ چینی وہ اس ویراؤ سے اٹھی ہی نہیں وہاں پڑھی پڑھی ہی تین گناہ مہنگی ہو گئی وجہ وہی علات کیے جو سولر کے ساتھ کیے تھے رمضان سے پہلے اسی سال میں پچھلے پورے سال جب سٹاک ایمپورٹ بند تھی تو سٹے بازی چل رہی تھی سولر کی ایمپورٹ کے اوپر جس پہ ہم نے ایک پوری تفصیلی ویڈیو بنائی کہ وہیں پڑا ہوا ہے ویراؤزز میں مال اور سارے لگے ہوئے ہیں کہ ستر کا میں خرید لیتا ہوں ووٹ بہتر کا بیج دیتا ہوں ووٹ صرف گروپوں میں لگے ہوئے ہیں بہتر کا میں نے بیج دیا اس نے پچھتر کا لے لیا مجھ سے اس نے پچھتر کا لے کے گروپ پہ ڈال دیا پانچ کنٹینر اویلیبل لونگی پانچ سو پچاس ہوں پچھتر کا لے کے اٹھتر کا بیج دیا وہ اٹھتر والا پچاسی نوے سو ایک سو چالیس ایک سو چالیس پہ جا کے بعد کلوز ہوئی اینڈ کنزیومر کو ملا ہی نہیں ابھی وہ ہی مال کسی نے منگوایا ہوا وہ پڑا پڑا کسی کے ویراؤز میں پچاس روپے کی خرید والا مال ایک سو چالیس ایک سو تیس روپے پہ پہنچ گیا اور ایک سو تیس والا مال اینڈ کنزیومر جب جا رہا ہے جس نے اپنی چھت پہ لگوانا ہے جس کے پیسے کنورٹ ہونے ہیں پروڈکٹ میں کیونکہ اس نے ایک سو چالیس روپے دے کے پینل خرید رہا ہے نا بیچ سارے لوگوں نے تو دس روپے لگائے آٹھنے نکال لیے ستر روپے لگائے پچھتر بنا لیے وہ پچاس روپے چیز ایک سو تیس روپے پہ پہنچا دی تھی اور اینڈ کنزیومر کو پڑی ایک سو چالیس میں کیا ہوا اس سے نہ کوئی سولر لگوا پایا سولر مارکٹ کریش کر گئی دھرام سے گری اور یہ جن جن نے یہ حرکات کریں اس سے کس کو نقصان ہوا ملک کو نقصان ہوا سولر لگوانے والے لگوا نہیں سکے سستی چیز ایک مناسب داموں میں تھی اس کو آگ لگا دی اس کی کاؤسٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا آج کی امپورٹ کاؤس تین سو پینتیس تین سو پچیس روپے کا جو ڈالر اوپن مارکٹ کا ہے نا اس سے بھی لگا لیں تو ایک سو چالیس روپے بنتی نہیں ہے دور دور تک نہیں بنتی بس آج بھی بھائی کھڑی بھی ہے ایپورٹ کاؤس کیونکہ جیسے ڈالر ڈیویو آپ کا پی کے آئی ڈیویو ہے ڈالر کے گیس پیسے چانر میں پروڈکشن کاؤس کم ہوئی ہے یہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال کا سینریو ہے کہ بے شک ٹھیک ہے ہماری کرنسی ڈیویو ہو گئی ہے پیچھے پروڈکشن کاؤس کم ہو گئی ہے دوسرا پاکستان میں انٹریٹ زیادہ بڑھ گئے ہیں پاکستان میں کامپٹیشن بڑھ گیا ہے ہر دوسرا بندہ سولر ایپورٹ کرنے بیٹھا ہوئے تو ایسے میں کنزیومر کو فائدہ ہوتا ہے کہ سولر کے ریٹس نیچے آ جاتے ہیں تو ان حالات میں ابھی بھی آگ لگی بھی ہے آپ دیکھ لیں آج بھی کیا مل رہا ہے پینل آپ کو اسی روپے سے کم پینل ملے گا نہیں نورمل والا اور اگر آپ بہت ایکسرارڈنری پینل لے لیں گے تو نوے سے کم نہیں آپ کو ملے گا یہ بھی 90% مال آپ کو جو ملے گا وہ non-genuine ملے گا without documents ملے گا کیونکہ documents بیچنے ہالے کو پڑھنے ہی نہیں آتے end consumer کو جو ڈیل کر رہا ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا کہ documents وہ ہوتا کیا ہے documents ہوتے کہتے کسے ہیں documents کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے اس کے بھی ذہن میں آج یہی ہے documents کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو جب اسی کے پاس ضرورت نہیں ہے تو کسٹمر کو کون دلوائے گا document اور پھر verify کیسے ہوگا کہ وہ جو پینل آئے وہ genuine ہے کہ نہیں ہیں تو وہی حالات جو سولر کے کرے اصل میں ہوا یہ کہ سولر کی فیلڈ پاکستان میں 7 سال 6 سال ہوئے ہیں اس میں جو players سے انہوں نے باقی سارے گیموں کی گندی tactics اٹھا کے اس میں بھی ملا دی کہ چلو اس میں 60 بازی ہوتی ہے ادھر کر لیتے ہیں اچھا پینل ہے میں بھی مانگوا دیتا ہوں 70 کا آئے گا 80 کا بھی جائے گا چلو میں مانگوا دیتا ہوں یہ لو میرے پیسے میں بھی مانگوا دیتا ہوں majority بہت سارے ابھی بھی importers ہیں جو آج تک وہ مال دیکھا ہی نہیں اترتے ہوئے کیونکہ ان کو غرض ہی نہیں ہے وہ سولر پینل کا ہی مسئلہ نہیں ہے وہ اس طرح کا ایک لا متناہی مال منگواتے ہیں جس کو دیکھتے ہی نہیں ہے ہر پروڈکٹ کی یہی بات ہو گئی سولر پینل ہو چینی ہو چاول ہو آٹا ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو بس پیسہ لگا کے سٹے بازی کرنی ہو اور وہ چیز پڑی پڑی اسی گھوڈام میں پڑی رہے گی وہاں سے ہلے گی بھی نہیں انڈ کنزیومر تک بھی نہیں جائے گی وہ بیچ میں اتنے ہاتھ ایکسچینج کرے گی اور اتنے لوگ اس کو ٹریڈ کریں گے کہ وہ اپنی اوریجنل پرائیس سے تین سے چار گناہ بڑھ چکی ہوگی ایک ہوتا ہے نہیں ایک پوری پروپر چین ہوتی ہے مینیفیکچرر گروئر جس نے گناہ ہوگایا اس کے بعد کرشنگ مل والا آ گیا اس کے بعد کرشنگ مل والے نے چینی بنا لی اس نے دے دی ڈسٹریبیٹر کو ڈسٹریبیٹر نے دی ڈسٹریبیٹر کو ڈسٹریبیٹر نے دی ڈسٹریبیٹر کو تین چار لوگ آئے اور ہر کسی کا ایک جائز منافع ہونا چاہیے لیکن یہاں ایک چینج یہ ہے کہ وہ گروئر گروئر کو پیس دیا گروئر کو دیا اس کا سب سے کم گروئر آج بھی غریب ہے اس مل کا آسٹریلیا کا گروئر غریب نہیں ہے اس کے بعد ساری مشینری ہے اس کے بعد ساری میکنائزیشن ہے وہ اچھا خاصا کھاتے پیتے گرانے کا بندہ ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہے کھاتے پیتے گرانے نہیں وہ شہروں سے زیادہ امیر ہے یہ یہاں یوئیس کے فارمرز کا یورپ کے فارمرز کا یہاں کے گروئر کو پیس دیا آپ نے کرشنگ کے پاس آئی اس نے مل میں اپنی جو بھی کیا سارا کام اس کے بعد وہ مال اس نے سٹور کر لیا اب وہ جو آئیٹم اس نے پروڈیوس کیا ہے گروئر کی بیس پہ اب وہ ہے سٹے کا آئیٹم اب اس پہ سب مل کے کمائیں گے کیسے وہ آئیٹم مازے ہلے گا نہیں لیکن آپس میں ٹریڈ کر کے دو روپے 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 تو دو روپے اتنی دفعہ گھومے گا کہ اوریجنل پرائز پچاس روپے تھی اب انڈ کنزیومر جب مارکٹ مل لینے جا رہے تو اس کو دو سر روپے بھی نہیں مل رہے اس میں انڈ کنزیومر کیا کرے پھر روک دے دوبارہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھے نا چینی پہ آل ٹریڈ نکال لے اس کا کچھ اور دیکھیں گورڈ ڈالنا شروع کر دے جو بھی کر سکتا ہے گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کرنا گورنمنٹ نے کرنا ہوتا تو اسے پہلے ہی پتا تھا اور کچھ ہونا ہوتا تو یہ کچھ نیا معاملہ نہیں ہے چینی کا معاملہ تو خیر بہت پرانا ہے جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان اگریجن اکانومی ہے بہت پرانی پرڈکٹ ہے پاکستان کے لیے اور جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کے لیے بھی بہت ایمپورٹنٹ آئٹم ہے یہ ساری کہانیاں ٹھیک ہیں نا نوپڈی کیرز ایمپورٹنٹ ہے نہیں ایمپورٹنٹ ہے جو بھی چیز ایمپورٹنٹ ہے کب تک رکھے گا وہ بھی سٹور آپ درہا ہوسٹ لگ رہے ہیں جھٹکا آپ کو پتا ہے اس ملک میں کیوں لگتا ہے دس بندے کیا تھوڑی سی علاقے میں شروع ہو جائیں کہ ہم نہیں لے رہے چینی یہ فوراں دھڑام سے نیچے آتی ہے دیکھیں اگر جنرلی کوسٹ اور پروڈکشن بڑھے نا تو پھر وہ نیچے نہیں آتی پروڈکٹ کی پرائز اور اگر فیک مارکٹ بنا لے ہیں اور آپ فیک کسی چیز کی پرائز بڑھا دیں تو وہ دھڑام سے وہ مارکٹ میں everybody is on the lookout کہ بھائی ریٹ گر رہے ہیں سٹے باز ہے نا بھائی میں نے جو دو روپے کمائے اگلے کو بیچ کے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے وہ دو روپے مارے نہ جائے مائنس چار میں نہ چلا جائے تو پھر سٹے بازی میں ایسے ریٹ دھڑام سے نیچے آتے ہیں جیسے ایسے ہی اوپر چلے آتے ہیں اسی سپیڈ سے نیچے بھی آئے تھے دو نمری ہے نا اس دو نمری کا توڑ ایک ہی ہے کسٹمر اپنی جو جو اس کی بائنگ پاور ہے اس کو یوٹلائز کرے کسٹمر کل کو شوگر مل کے باہر اتجاز کرے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کسٹمر گورنمنٹ کے پیچھے لگا رہے گا ٹی وی پہ میڈیا کو آکے انٹرویوز دیتا رہے گا کہ جی چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے ہمارا چائے پینا پڑا اس کو کوئی حل نہیں نکلنا وہ حل نکلنا ہوتا تو پیچھتر سال گزر کے وہ حل نکل چکا ہوتا حل ایک ہی ہے کسٹمر اپنی بائنگ پاور کو یوٹلائز کرے کیونکہ وہی اس کی پرچیزنگ پاور ہے آپ پیسے دے کے لے رہے ہیں آپ روک دیں میں نہیں لوں گا مجھے ایک بات نہیں سمجھا رہی کہ یہ چیز سوڑ پہ کیا ہے میں اس کو دو سو تمہیں کیوں دوں مجھے بات نہیں سمجھا رہی بات ختم میں نہیں کہوں گا چینی بلکل آپ دکانس میں جا رہے ہوں بہت نہیں کل سہی دیکھیں جو اینڈ پہ جو دکاندار بیچ رہا ہے یہ تو ہوتا ہے کہ جب سو کی بک رہی تھی چینی تو اس کو پڑی ہوگی نا فیرپے کی وہ دس روے کمارا تھا اب جب دو سو کی بک رہی ہے تو ٹھیک ہے اس نے بھی اپنے مارجنز بڑھا دی ہوتے ہیں پوری چین میں ہر بندہ ہی بڑھا دیتا ہے کہ اچھا پیچھے آگ لگی بھی ہے میں بھی آگے آگ لگا دیتا ہوں بلیک میں بکری ہوگی چھپی چھپی بکری ہوگی ایک تو چیز ہے نا کہ آپ کنفرنٹ کرنا شروع کر دینا کہ آپ کو کون ملا دکاندار میں اس سے لڑ لوں اس سے حل تو نہیں نکلے گا نا اس سے تو کوئی حل نہیں نکلے گا آپ کا حل سب سے آسان ہے آپ دیکھیں آپ جا کے دکاندار کو بلیں گے کہ بھائی تم مہنگی دے رہے ہو کیا ہوگا میں نہیں لوں گا وہ باقی لیتے رہیں گے جب چین ٹوٹے گی ہر کوئی بیٹھا گی اس لیے ہے چینی بیچنے بیٹھا ہے نا کب تک ٹریڈ کرے گا آپ اس میں وہی ہو آنا جب تو یہی کام انہوں نے سولر میں کیا آپ اس میں بیچ 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 ڈز اسے پڑی جس بچارے کا آخری ٹریڈ کا ہاتھ لگا اور اس نے ایک سو تیس روپے میں خرید لی اور کتنی کی ڈز پڑی بہت ڈز پڑی ہے ایک ہی بھائی صاحب کے پینتالیس کروڑ روپے تو ایک ہی ساتھ ڈوبے ایک ہی بندے کے بہت ہوں وہ ڈز پڑی ہے بہت ہوں کو کتنی عربوں کی ڈز پڑی اور آف کورس کیونکہ آپ اسی گیمبلنگ میں لگے گیمبلنگ ہے یہ ساری کی ساری گیمبلنگ ہے ایک سو تیس ایک سو بیس کا لیتا ہوں جائز ریٹ ہوتے ہیں اس میں جائز منافع ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ ناجائز کو جائز سمجھتے ہیں آپ دیکھیں نیچے کومنٹس میں دیکھیں بہت سارے جو امپورٹرز ہیں ان کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ جب بھی مارکٹ میں پینک سیٹریشن کریئٹ ہو تو ہم نے جترے مارجنز رکھنے ہمارے لیے جائز ہے تو اگین آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک ہی ٹول ہے کہ آپ اپنی بائنگ پاور کو ایکسرسائز کریں صحیح پرائز پر جنمن چیز پرچیز کریں انجسٹیفائیڈ پرائز پر جنمن چیز کو نا پرچیز کریں انجسٹیفائیڈ پرائز پر نون جنمن چیز تو کسی خاتے میں ڈسکشن میں ہی نہیں آتی اس کو تو ردی میں ڈال دیں اس کو تو آپ بات ہی ڈسکشن ہی نہیں کرتے اور بس یہی آپ کے پاس ایک آپشن ہے آئٹم جنمن ہو ویریفائیڈ ہو ہولسیلر ہے ریٹیلر ہے سب کا مارجن ہو اور آخر میں آپ کے پاس بھی ایک چیز آ رہی ہو تو وہ ایک جائز چین ہوتی ہے جس میں نہ کوموڈیٹی کی پرائزز کو آگ لگتی ہے اور نہ ہی کوئی پستہ ہے اب اس ساری چین میں ایک ایکسٹرارڈنری مارجنز کریئٹ ہوئے یہ تو کس کے لیے کریئٹ ہوئے آپ کو دیکھ رہا ہے نہ گروہر کو فائدہ ہوا نہ باکیوں کو فائدہ ہوا دو یا تین حضرات نے کوئی سال لگا ہے اس کو سو روپے پہ جانے پہ سو سے دو سو پہ یہ تو سات دن میں سو سے دو سو پہ پہنچ گئی آکے تو تو دیکھ رہا ہے نا کہ دو نمبری ہے بلکل ایسا یہ تو کسی نے اپنا خانچہ مارا ہے اور وہ نکل آئے ہیں بہت آسان سا طریقہ ہے مارکٹ کو ڈسنگیج کر دیں آپ چھوڑ دیں لینا بیٹھے رہے جس نے دو سو روپے کی چینی بیچ نہیں ہو بیچ لے جس کو بیچ سکتا ہے بلکل کب تک بیچے گا مارکٹ خود ہی واپس آئے گی اس میں اکل سے کام نہیں اتنا مشکل نہیں ہے نہ آپ نے کسی سے لڑنا ہے نہ آپ نے کسی کو کچھ بولنا ہے آپ کے پیسے آپ کا رائٹ ہے میں دو سو کی نہیں لے رہا بیچ لو جس کو بیچ گیا دوسرا آئے گا وہ بھی بولے گا میں دو سو کی نہیں لے نہیں وہ بھی نہیں بیچ سکتا تیسرے دن وہ کہ جو بھی ناجائز پروفٹ مانگے گا میں نہیں دوں گا بلکل ایسی میں روک لوں گا میرا کوئی مصیبت نہیں ہو جانی کوئی میری انڈسٹری نہیں رک جانی چینی کے اوپر جو ناجائز پروفٹ لے گا میں چھوڑ دوں گا بات ستم ہو گئے اس سے زیادہ مشکل یہ گیم نہیں ہے آدھے مسئلے پاکستان کے بیسی سولو ہو جائیں گے ایسی ہے یہ جو عوام ہے نا خریدنے والی یہ زیادہ ہے وہ بیچنے والی تو اتنے سے ہیں بلکل ایسی ہے خریدنے والے زیادہ ہیں ہر انڈسٹری میں ایسی ہے تو جب خریدنے والے اپنی مرضی سے پوری مارکٹ وہ ڈرائیف کریں گے پھر یہ بیچنے حالے کچھ بھی نہیں کر سکتے خریدنے والا اپنی تو پیسے دے کے جائز باتیں بنوانے کی کوشش کرتا ہے نادر سوڑی ایسی کہ مجھے جنمن چیز دو میں جس کے پیسے دے رہا ہوں مجھے وہ دو انجسٹفیڈ مارجن نہ رکھو دھوکہ نہ دو مجھے فراڈ پروڈک نہ دے دو مجھے وہ یہی چاہتا ہے نا اور بس وہ انہی چیزوں پر رہے تو مارکٹ اس کی جو ڈیمانڈ ہیں اس کو سیڈسفائی کرنے آ جائے گی اور اگر کسٹمر الگ دگر پہ چلے گا تو پھر وہ نقصان وہی ہوتا ہے جو پچھلے ستر پچھتر سالوں سے اس بول کے کنزیومر کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ create کنزیومر نہیں کرے ہیں بے شک اپنی لائل می میں کرے ہو کم سمجھی میں کرے ہو یا پھر جانبوچ کے کرے ہو تیزی میں کرے ہو بٹ یہ جو مارکٹ ڈیفائن کری ہے یہ کنزیومر نے ڈیفائن کری ہے اس میں کنزیومر کا حصہ 99% ہوگا مارکٹ ڈرائیو بھی کنزیومر کرتا ہے بس میں تو نہیں کر سکتا میں اکیلا اٹھ کے ہاں بولنا چروع کر دوں بس نیچے کا بوٹم ختم ہو جائے گا پھر اوپر ٹاپ پہ ہی بات ہوئی گی یہی بات ہے میرے خیال ہے ویڈیو کا ریپ اپ کرتے ہیں شیال کو لائک کریں سبسرائب کریں زیادہ دے شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کے شیال میں اس پرابلم کا کیا سلوشن ہے جو پاکستان میں ہر کموڈیٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور بعد میں بیچنے والے جسٹیفیکشن یہ لاتے ہیں کہ ہماری یہ والی کاؤسٹ بڑھ گئے اور ہماری یہ والی کاؤسٹ بڑھ گئے ڈالر مہنگا ہو گیا اور ہماری جو راو مٹریلز کی کاؤسٹ ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی اور ایسے بہانے دیتے رہتے ہیں تو آپ کی نظر میں اس کا کیا سلوشن ہے ڈانکیو